السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فضل جتوی یوٹیوب چینل اور میں آپ کو اپنے نئے ویلاغ میں خوش آمدید کہتا ہوں اس ویلاغ میں ہم بات کریں گے بالخصوص کراچی کی اس وقت کی متحرک جماعت اور جن کے امیر بڑے بڑے دعوے دار کراچی کے ووڈ جن کو ملے اور بھاری منڈیٹ ملا دوسرے نمبر پر بلدیاتی الیکشن میں آئے جی میں بات کر رہا ہوں جماعت اسلامی کی اس پر بات کریں گے کہ حافظ بھی وہ رحمان صاحب اسکرین سے کیوں غائب ہوئے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس پر بات کریں گے اس کے بعد جو الطاف حسین کی اہم پریس کانفرنس ساڑھے تین گھنٹے کی پریس کانفرنس ہوئی ہے تفصیلی پریس کانفرنس ہوئی ہے اس پر ہم بعد میں آتے ہیں پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن میں جو جماعت اسلامی ہیں اس کو دوسرے نمبر پر بھاری منڈیٹ اس شہد نے دیا اس شہد نے بھروسہ کیا پیپلز پارٹی نے تو چالاکیاں کی ہیں اور پہلے نمبر پر آئے یہ سب کو پتا ہے کہ کس طرح سے یو سیز کی کٹنگ کی گئی اور کس طرح سے نقشے تیار کیے گئے تاکہ ووٹرز ان کے جانب سے زیادہ آئے لیکن یہ جماعت اسلامی کا ہی منڈیٹ تھا اور جماعت اسلامی دوسرے نمبر پر آئی پہلے نمبر پر پیپلز پارٹی آئی جو کہ ناقابل قبول بات ہے کراچی میں وہ بھی بھاری منڈیٹ پیپلز پارٹی کا اور اس کار کردیگی پر یہ تو تین سوالات ایک ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں خیر جماعت اسلامی اور بالخصوص حافظ نیو رحمان صاحب کراچی کے مختلف شہروں علاقوں کے دورے کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے تھے الیکشن کیمپیننگ میں جماعت اسلامی نے کروڑوں روپے صرف سوشل میڈیا پر لگایا اور اس کے بعد شہر کا کوئی ایک کونہ کوئی ایک دیوار ایسی نہیں تھی جس پر حافظ نیو رحمان صاحب کا پمفلٹ نہ لگاوا ہو یا کوئی جھنڈا نہ لگاوا ہو خیر یہ ہر پارٹی کا حق ہے لیکن جس طرح سے انہوں نے کیمپیننگ میں پیسہ لگایا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے لیکن حافظ نیو رحمان صاحب عوامی مسائل کے لیے اب کیوں سامنے نہیں آ رہے کیونکہ ہمیں باقا پر ذرائع کے مطابق یہ پتہ چلنا تھا کہ پیپلز پارٹی میر جو ہے حافظ نیو رحمان صاحب کو بنائے گی اور یہ بات بارہ کہہ بھی چکے ہیں مشترکہ پریس کانفرنس بھی ہو چکے ہیں جس پر حافظ نیو رحمان پر شدید تنقید ہوئی کہ کل کو تو آپ ان کو کہتے تھے کہ یہ کرپٹ ہیں انہوں نے سندھ کو لوٹا ہے کراچی کو حق نہیں دیتے یہ لوگ پھر آپ انہی کے ساتھ بیٹھ کے مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کیونکہ زیادہ سیٹیں میر مشترکہ میر بنانے کا مطلب حافظ نیو رحمان صاحب کو کہہ دیا ابھی تک حلف نامہ نہیں ہوا حلف کی تقریب نہیں ہوئی اور بلدیاتی الیکشن ہوئے میں بھی کئی ماہ گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک حلف نامہ نہیں ہوا اور یوسی چیرمیر جہاں جہاں سے جیتے ہیں ان کو کوئی تقریب ہمیں نظر نہیں آئی لیکن ابھی جو عوامی مسائل ہیں مطلب کراچی میں بے بنیاد لوڈ شیڈنگ کی جاری ہے یہ الیکٹرک جو کہ پرائیویٹ کمپنی ہے کس کس کے اس کمپنی میں شیئرز ہیں وہ آپ لوگوں کو سب مجھ سے بہتر پتا ہے بے بنیاد لوڈ شیڈنگ سہر و افتار کی اوقات میں لوڈ شیڈنگ سہر و افتار کے اوقات میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کبھی زندگی میں نہیں ہوئی اب ہو رہی ہے صاف پینے کا پانی نہیں ہے میگا سٹی کہتے ہیں جس سے کراچی سسٹی ایٹ پورٹ سیون پرسن ریونیو جنرنیٹ کرتا ہے پاکستان کو چلانے میں اہم کردار عطا کرتا ہے یہاں پر رہنے والے یہاں پر بسنے والوں کے پاس نہ صاف پانی ہے نہ بجلی ہے نہ گیس ہے اور اب بھی تو سہری اور افتاری میں جس طرح سے گیس کے اوقات اور وہاں ایم ڈی جو ہے گیس کا 62 کروڑوں پہ کی اس کی جو ہے وہ پروپٹی باہر ملک کی نظر آ رہی ہے اور منظر عام پر آ گئی ہے ایم ڈی کی 62 کروڑوں پہ کی اور یہاں پر وہ جو ڈیلیور کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے کبھی زندگی میں شہرے کراچی میں لوڈ شیڈنگ ہم نے گیس کی گرمیوں میں تو بالخصوص نہیں دیکھی سردیوں میں بھی کچھ پاسندہ کچھ علاقے تھے جہاں ہوتی تھی لیکن پورے کراچی میں ڈیلیور ہوتی تھی لیکن اس دفعہ اور پچھلے دو سالوں سے گرمیوں میں جو لوڈ شیڈک ہو رہی ہے اور کے الیکٹرک سے بھی زیادہ ان کی کارکردگی جو ہے وہ ناکس ہو چکی ہے سوئی گیس کی اور ابھی حافظ نعیم اور رحمان صاحب ہمیں نظر نہیں آ رہے ان کے جو کارکنان ہے وہ مختلف یونیورٹیز میں بدماشی کرتے ہوئے میں نظر آ رہے ہیں مختلف جامعہ کراچی ہو گیا اور مختلف جہاں ان کا ہولڈ ہے جہاں چلتا وہ آ رہے ہیں مختلف کالجز میں بے بنیاد حرکتیں کرتے ہوئے اور ناجائز کرتے ہوئے سٹوڈنٹس کے ساتھ اور ہر دو دن تین دن کے بعد ویڈیو ویرل ہوتی ہے ہر دو دن تین دن کے بعد کوئی نیا کیس نظر آتا ہے کہ جمعیت کے لڑکوں نے مارا اور اس طرح سے ہوا اور ان کو حافظ نعیم اور رحمان صاحب لگام نہیں دے رہے اور اس سے کیا ہوگا آپ کو ایک پاور ملی ہے ابھی بھی سمجھیں ایک طریقے سے وہ پاور نہیں ملی ابھی آپ سیٹ پہ نہیں آئے تو یہ حال ہے اور جمعیت کے پیچھے کون ہے کس کے ہاتھ ہیں کیونکہ ایمکیم جب مختلف کالجز میں انفلنس رکھتی تھی جب ایمکیم کا زور توڑا گیا تو اس وقت جمعیت بھی تھی جو ایمکیم اور جمعیت کلیش ہوتا تھا لیکن ایمکیم کو تو خیر آپ نے کسی بھی طرح سے ختم کیا لیکن جمعیت تو آج تک کے یو میں جو ہے وہ ہمارے آہ لو انفورسمنٹ کے ادارے بھی وہاں گھوم رہے ہوتے ہیں لیکن جمعیت کے لڑکے کس طرح سے بدماشی کرتے ہیں وہ سب کے سامنے اور کس طرح ہی کے سے زیادتیاں کرتے ہیں سٹورنٹ کے ساتھ ان کو مارتے ہیں ان کو ٹورچر دیتے ہیں ان کی تظلیل کا نشانہ ان کو بناتے ہیں اور کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے خیر ہم آگے اب بات کرتے ہیں کہ اب وہ کہاں لوگ ہیں اب ان کی جو پوسٹے چل رہی ہیں حافظ نایم اور رحمان طاپ کی مسنگ مسنگ کی پوسٹے چل رہی ہیں جس پر اب جماعت اسلامی نے پھر پیسہ لگانا سوشل میڈیا پر شروع کیا ہے اور ایک کلپ چل رہا ہے کہ اگر آپ کو جماعت اسلامی کو دیکھنا ہے تو اس پروجیکٹ میں دیکھ لو اگر جماعت اسلامی کو دیکھنا ہے بجت بازار میں دیکھ لو اگر جماعت اسلامی کو دیکھنا ہے راشن کی کیمپین میں دیکھ لو آپ تو یہ کام پہلے بھی کرتے تھے سر آپ نے وعدے کیے تھے کہ میں کراچی کو اس کا ہاتھ لے کے دوں گا وہ وعدہ وفا نہیں ہو پا رہا خیر آپ کے چلے ہاتھ میں بھی نہیں ہوگا یہ چیز لیکن آپ کھڑے ہوں اپنے شہر کے لوگوں کے ساتھ ازارے ایک جیتی تو کرے اب اپنے شہر کے لوگوں کے ساتھ کھڑے تو ہوں دادرسی تو کر رہے ہیں الیکشن سے پہلے تو آپ ہر جگہ پہنچ رہے تھے الیکشن سے پہلے تو کسی کو کرنٹ لگ رہا ہے تو حافظ نعیم اور رحمان پہنچ رہا ہے کوئی اگر شہری نالے میں گر رہا ہے تو حافظ نعیم اور رحمان ہنگامی پریس کونفرنس کر رہے ہیں اور موجودہ حکومت کو تصدیل کا نشانہ بنا رہے ہیں اب ایسا کیا ہو گیا سر جو آپ اب اسکرین سے بلکل غائب ہوئے میں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے آگے بات کرتے ہیں الطاف حسین کی پریس کونفرنس جو کہ ساڑھے تین گھنٹے پر مشتمل یہ پریس کونفرنس ہوئی ہے الطاف حسین ہمیں بہت خوش نظر آئے صحافیوں کے ساتھ گفشپ کرتے ہوئے صحافیوں کے ساتھ ایک اچھا کالٹی چٹچٹ انہوں نے کی ہے اور انہوں نے شروع سے لے کر جب ایمکیم شروع ہوئی سیونٹی نائن میں جب ایپی ایم ایسو بنی پھر ایٹی فور میں ایمکیم بنی پھر وہاں سے لے کر ایمکیم پاکستان تک ایمکیم پاکستان سے لے کر پی ایسو پی سے لے کر ایمکیم پاکستان تک پھر ایمکیم پاکستان سے لے کر جو ہے پہلے پی آئی بی بنی پھر بادر آباد بنی پھر اس کے بعد اب ایمکیم پاکستان بن گئی اور اب پی ایسو پی بھی زیادہ ہو گئی یہ پورا ایک طریقے سے انہوں نے ایک سینیریو ڈسکس کیا ہے اور انہوں نے الزام جو لگایا ہے وہ مطالقہ اور مقدر حلقوں کو انہوں نے ان پر الزام لگایا ہے اور ثبوتوں کے ساتھ شوائد کے ساتھ الزام لگایا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ لندن پروپرٹی کیس کا فیصلہ لندن میں جو سفارت خانہ پاکستان کا یہاں پر مقتدر حلقوں کے افسران بیٹھے ہوئے تھے اور جس میں سیکیٹری ایٹ کے جو سابق لوگ تھے وہ بھی ان کو بھی یوز کیا گیا اس میں اور مختلف لوگوں کو یوز کیا گیا اور یہ فیصلہ جو ہے یہ جو ججمنٹ دیئے جج نے وہ وہ پورا انہوں نے دکھائی دکھایا لیٹر کہ اس پر پتا چلا ہے کہ ایمکیوم اصل ایمکیوم پاکستانی ہے ایمکیوم یہ بات کیسے ججمنٹ ایسا ہو سکتا ہے کہ اصل ایمکیوم ایک بچے دی پوچھے ایمکیوم کس کی ہے وہ لے گا الٹا حسین کی تو ایمکیوم پاکستانی اصل ایمکیوم ہے اور یہی اصل بینیفیچئریز ہیں اور یہاں سوال کر رہے ہیں الٹا حسین کے بھائی وہ پروپٹیز جو بنی ہیں وہ دوہزار سولت کے بعد بنی ہیں دوہزار سولت سے بہت پہلے بنی ہیں یہ بات کر رہے ہیں اب اس پر جو ہے وہ جو ججمنٹ آئی ہے وہ بلکل ہی حیران کن ججمنٹ ہے جو میں نے بھی پڑھی ہے اور ہر کوئی جو بھی پڑھے گا وہ حیران کچھ ہے الٹا حسین نے صافیوں سے پوچھا بھائی ایمکیوم اصل کس کی ہے سب صافی کہہ رہے کہ آپ کی ہے اب اس پر جو الزام تراشی ہوئی پھر ایک بڑے انکشافات کیے گئے ہیں کہ اببازی شہید آسپیٹل میں الٹا حسین تھے وہاں پر ایک مقتدر حلقے کے افسر کو بھیجا گیا پچاس لاکھ روپے دیئے الٹا حسین نے منع کر دیئے وہ پیسے لینا حامد بیر کے انٹرویو میں ہم نے دیکھا وہ چیز وہ کلپ دکھایا انہوں نے پھر مظہر ابباز جو معروف جیو نیوز کے جنرلسٹ ہیں وہ جب ای آر وائے میں تھے ان کا بھی ایک کلپ انہوں نے دکھایا جس پر پچاس لاکھ وہ بھی انہی کے ادارے کے افسر یہ بات کر رہے ہیں کہ مجھے ان افسر کے کہنے پر بھیجا گیا تھا اور پچاس لاکھ روپے دیئے گئے آپ کو الیکشن میں استعمال کرنے ہوں گے تو آپ کو پتا ہے کہ ایمکم لندن پر یہ عزامات بھی لگتے رہے ہیں کہ یہ روح سے پیسے لیتے ہیں اور ان کو تو یہاں کی ایجنسی بھی پیسے دینے کے لیے تیار بیٹھی تھی جب یہ کہہ رہے ہیں اور ان کا اپنا افسر کہہ رہا ہے حامیت بیر کے پروگرام کہو ہیں اب انہوں نے ایسے ایسے جب شوایط دکھا ہے ایسے ثبوت دکھا ہے کہ میں نے تو پہلی دفعہ دیکھا میں تو بہت احران ہوا کہ پچاس لاکھ روپا کو الیکشن میں تو والتا حسین نے وہ رقم نہیں لی یہ میں نہیں کہہ رہا کہ امی کا افسر کہہ رہا ہے جن کو بھیجا گیا تھا اب بازی شہید ہسپیڈل میں انہوں نے مجھ سے یہ رقم لینے سے انکار کر دیا انہوں نے بولا کہ آپ ان کو بول دیں مجھے آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے پھر انہوں نے بولا بھئی نائنٹی ٹو میں ہمارے خلاف حقیقی کو کھڑا کیا گیا اور حقیقی والوں نے جو ہے وہ استعمال ہوئے اور پھر نائنٹی ٹو کے بعد مجھ پر اتنے حملے کیے گئے کہ مجھے ان لوگوں نے کہا کہ آپ لندن ہی چلے جائیں پھر انہوں نے کہا کہ میں واپس آنے کی کر رہا تھا میں نے جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ میں نے پورے انہوں نے دکھایا کہ میں نے ہر چیز کی ہے لیکن مجھے آنے کی اجازت نہیں دی گئی اور بڑی طویل پریس کنفرنس ہے ساڑھے تین گھنٹے کی پریس کنفرنس ہے جس میں انہوں نے بہت سے تشاوائیت کا بہت سے ثبوت دکھائے ہیں اگر آپ لوگ کے پاس ٹائم ہو تو آپ وہ پریس کنفرنس دیکھیں لندن پروپرٹی کیس کے حوالے سے بہت اہم پریس کنفرنس ہے ایم کیم کی پوری جو ہسٹری ہے انہوں نے اس پریس کنفرنس کے ذریعے سے ایک ایک بات اپنے کارکنان تک اور عام عوام تک اور صحافیوں تک پہنچائی ہے اور شوایط کے ساتھ پہنچائی ہے جس طرح سے وہ پورے ڈاکومنٹ دکھا رہے تھے میں نے تو جو دیکھی ساڑھے تین گھنٹے میں بہت لمبی پریس کنفرنس تھی طویل پریس کنفرنس تو میں نے توڑ توڑ کے دیکھی اس کا کونکلوجن جو نکلا وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو اب اپیل دائر کریں گے ہلتا حسین صاحب جو ہے وہ چیلنج کریں گے اور چیلنج کرنے کے بعد جو ہے کیونکہ جس طرح سے ججمنٹ آئی ہے وہ ججمنٹ کوئی بھی شاید ماننے کو تیار نہیں ہوگا جو ججمنٹ دکھائی گئی ہے جو ہم نے دیکھی ہے اور پھر جو ہلتا حسین یہ انکشاف کر رہے ہیں کہ ندیم لسرت کا کنیکشن فاروق دفتار سے پھر فاروق دفتار کا کنیکشن سابق لندن کے سیکیٹری ایٹ سے پھر کون سے افسران لندن میں مقیم پاکستانی سفارت خانے میں موجود تھے اور پھر وہاں کے جو برطانوی سفارت خانے کے لوگ یہاں پی آئی بی آئے تھے بہتر آئے تھے ان کا کیا کنیکشن تھا اس سب پر انہوں نے بات کی اور ایک تہل کا خید انکشافات کی ہیں جو کہ آپ دیکھیں گے کیونکہ طویل پریس کنفرس ہے تو آپ کو پتا چلے گا لیکن ابھی کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ الطاوہ حسین جو ہے وہ اس چیز کو چیلنج کریں گے اور اپیل دائر کریں گے اور پھر انہوں نے ایک اور بات کی الطاوہ حسین نے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوتی اور اگر ججز نیوٹرل ہوتے تو اس میری پابندی پر سو موٹو لے کر میری پابندی ہٹائی جاتی نہ کہ مجھے میری پٹیشنز کو ڈیٹ پر ڈیٹ مل رہی ہوتی میری سنوائی عدلیہ بھی نہیں کر رہی میں بارہا معافی مانگ چکا ہوں تو انہوں نے یہ بات کی کہ اگر یہ نیوٹرل ہوتی تو میرے پابندی پر سو موٹو لیتے جت صاحب میری پابندی ہٹاتے ان کا یہ کہنا ہے پھر ہم ہمارے کچھ دوستیں جو نیچے کمنٹ کرتے ہیں کہ الطاوہ حسین پر پابندی کبھٹے گی دیکھیں جس قانون کے تحت الطاوہ حسین پر پابندی جی وہ قانون لاور ہائی کورٹ نے کل ادم کر دیا ہے دیکھا جائے تو اس قانون سے ریلیٹڈ جتنے کیسز ہیں وہ بھی اگر دیکھا جائے تو ختم ہونے چاہیے ختم ہو گئے آٹومیٹک کیونکہ اس کو جب پہل ادم کر دیا لیکن یہ عدالت کے فیصلے ہیں یہ معزز عدلیہ ہی جانے ہم اس پر کیونکہ دخل اندازی نہیں کر سکتے ہر کسی کا اپنا ایک ڈومین ہے وہ بہتر دیکھے لیکن اگر میری کوئی ذات سے اگر پوچھے میری رائے پوچھے میں ہی کہا ہوں گا کہ جب ایک قانونی کل ادم ہو گیا تو اس سے جوڑے جتنے کیسز ہیں وہ بھی میرے خیال سے جتنے فیصلے ہوئے ہیں وہ بھی کل ادم ہو گئے ہیں آٹومیٹک تو یہ تو اب عدلیہ اور موزش جش صاحبانی بتائیں گے آج کا ویلوگ اتنا ہی تھا اپنا بہت سارا خیال رکھیے کراچی والے جس طرح سے پس رہے ہیں مہنگائین کمر توڑی ہوئی ہے نکیتیوں کی واردات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے خدارہ ایک دوسرے کی مدد کیجئے اور خدارہ میری حجی سن ساتھ اور سن پولیس کا علاق فران سے گزارے کے خدارہ اس چیز کو نوٹس لیں اور شہریوں کو ریلیف فرائم کریں آج کا ویلوگ اتنا ہی اپنی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھی ہے اللہ لے کے بعد موسیقی